اسلام علیکم فرینز میں ہوں آپ کا انگلیش ٹیچر احمد وکاس اور آپ مجھے سن رکھیں گے علمریری یوٹیوب لرننگ چینل پر فرینز آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پچاس انگلیش کے ایسے فکرات جنہیں آپ یوز کر سکتے ہیں فون پر انگلیش میں بات چیت کرنے کے لیے ان فکرات کو سیکھنا دوستو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ اپنے کسی ایسے دوست سے بات کرنا چاہتے ہیں جو باہر کے ملک میں رہتا ہو یا آپ کی ایسی جوب ہے جس میں آپ کو فون پر صرف انگلیش میں ہی بات کرنا پڑتی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو میرے ساتھ دوستو آخر تک لازمی دیکھنی ہے میں یقین سے کہتا ہوں دوستو ان فکرات کو سیکھنے کے بعد آپ فون پر بہ آسانی کسی کے ساتھ بھی انگلیش میں بات کر سکیں گے اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گا لیں کہ یہ بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو فرنس لیٹس گٹ سٹارڈیٹ ہمارے پاس سب سے پہلے سٹنس ہے جیسے آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو اس کے بعد سب سے جو پہلا کوئیشن ہوتا آپ کیا پوچھتے ہیں یہاں پر ہم کڑ کا استعمال کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دوستو اگر ہم اپنی بات کو پولائٹ بنانا چاہتے ہیں آگے والے کو تھوڑا سا ریسپیکٹ دینا چاہتے ہیں اور اچھی سینٹنس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کڑ کا یوز کرنا ہے کڑا یاس کس کالنگ پلیز کہ میں جان سکتا ہوں کہ کون کال کر رہا ہے تو آگے سے آپ کو یہ والے جواب آ سکتا ہے آسیم سپیکنگ ہاو کن ای آلپ یو آسیم سپیکنگ یعنی جب بھی آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے وہ بندہ بتائے گا کہ فلان بندہ بات کر رہے ہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کی لئے کیا کر سکتا ہوں آسیم سپیکنگ ہیر آگے بڑھتے ہیں دوستو کبھی کبھی جس نے ہمیں کال کی ہوتی ہے اس کے محواز کو پہچان نہیں سکتے تو اس وقت آپ نے اس والے سینٹنس کا استعمال کرنا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں سینٹنس کا مطلب کہ میں آپ کی آواز پہچان نہیں سکا ٹھیک ہے آپ پریزنٹ ٹائم میں بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کی آواز نہیں پہچان پا رہا ٹھیک ہے پاسٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں اور پریزنٹ ٹائم میں بھی آپ بات کہہ سکتے ہیں اس سنٹینس کا استعمال ہم تب کریں گے جب آپ کو یہ فیل ہو کہ آگے والا بندہ مصروف ہے تو آپ نے کہنے مجھے لگتا ہے کہ آپ مصروف ہیں آپ کی کال ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ والا جملہ آپ کو کب سننے کو ملتا ہے جب آپ ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں میں بات کرنا چاہوں گا اس سنٹینس کا آپ تب ہی use کریں گے جب آپ نے کال کی اور آپ کسی بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو دیفرنٹ فیزیز ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بات کرنا چاہیں گے تھوڑی دیر پلیز اگر آگے والا بندہ آپ کو کہے تھوڑا انتظار کریں تو وہ کہے گا کیا میں علی سے بات کر سکتا ہوں جب آپ اپنی بات کو بہت زیادہ پولائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ می کا استعمال کرتے ہیں کیا میں علی سے بات کر سکتا ہوں یہ والا جملہ بھی آپ کو تب سننے کو ملتا ہے جب آپ ہیلپ لین پر کال کرتے ہیں اور آگے آپ کی کال کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے انتظار کروانے کے لئے مازرد یہ تب جملہ آپ استعمال کریں گے جب کسی نے آپ کو انتظار کروایا تو ایک منٹ کے بعد اس نے آ کر آپ سے بات کرنا شروع کر دی تو وہ کہے گا اس جملہ کے بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آپ نے کہیں پہ کال کی ہے اور اس نے آپ کو ویٹ کروایا تو واپسی پہ جب وہ کال پہ آگے بات کرے گا تو وہ کہے گا تکلیف کے لئے مازرد چاہتا ہوں یہ والا جملہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بھی عام طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کال پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کسی کو انتظار کرواتے ہیں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے بات کریں کہاں سے آپ بول رہے ہیں تو آپ نے کہنا آپ نے یہاں کال کیوں کی ہے کیا آپ نے یہاں کال کیوں کی ہے کیا آپ آسم سے میری بات کروا سکتے ہیں آپ نے کال کیا اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں آسم سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا آپ آسم سے میری بات کروا سکتے ہیں اگر تو آپ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جسے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے آس پاس ہے تو اب آپ یہ والا جملہ یوز کریں گے کیا وہ آس پاس ہے آپ کا موبائل بج رہا ہے آپ کا ملائے ہوئے نمبر غلط ہے آپ کا ملائے ہوئے نمبر اس وقت بند ہے آپ کا ملائے ہوئے نمبر اس وقت بند ہے آپ کا ملائے ہوئے نمبر اس وقت بند ہے معاف کیجئے مجھے آپ کے آواز صحیح نہیں آ رہی اگر کال پہ بات کرتے ہوئے آپ کو کسی کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے یہ والا سینٹنسی اوز کرنا ہے کافی شور ہے عام طور پر جب ہم کسی کے ساتھ کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ شورس آ رہا ہوتا ہے تو اس شور کو آپ انگلیش میں کیا بولیں گے ڈسٹورشن ڈسٹورشن کافی شور ہے وہاں معاف کرنا آپ کے آواز کٹ رہی ہے اگر کسی کے آواز کٹ رہی ہوگی تو آپ نے یہ والا جملہ یوز کرنا ہے محسنی اواز کرنا ہے محسنی اواز کرنا آپ کے آواز دبل آ رہی ہے یہ سچوشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیا تھوڑا ہونچا بول سکتے ہیں کال کٹ ہو چکی ہے the call has been disconnected the call has been disconnected the call has been disconnected معاف کیجئے کیا آپ دھرہ سکتے ہیں I'm sorry could you repeat that I'm sorry could you repeat that تھوڑی دیر بعد کال کروں could I call you back یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں shall I call you back اگر آپ اس کو تھوڑا informal بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں can I call you back can I call you back am I audible to you آواز آ رہی ہے نا am I audible to you audible am I audible to you is my voice too low is my voice too low کیا آواز بہت زیادہ آجتا ہے بیٹری ختم ہو رہی ہے I'm running on a low battery I'm running on low battery I'm running on low battery let me grab my charger and I will call you back مجھے charger لینے دیں اور واپس آپ کو call کرتا ہوں let me grab my charger and I will call you back you just have two minutes be quick in what you want to say تمہارے پاس صرف دو منٹ ہے جو کہنا ہے جلدی کہو آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں you just have two minutes تمہارے پاس صرف دو منٹ ہے no thanks I'll call back نہیں شکریہ میں تھوڑی دیرے بعد call کروں گا I will call back I'll call back when would be a good time to call call کرنے کا دوبارہ مناسے وقت کب ہوگا یعنی آپ کو میں کب call کر سکتا ہوں again when would be a good time to call you again دوبارہ میں آپ کو کب call کر سکتا ہوں ٹھیک ہے when will he be back وہ واپس کب آئے گا when will he be back مجھے اچھے important بات کرنی ہے when will he come back یا when will he return کیا آپ کو call کرنے کا اچھا وقت ہے کوئی is there a good time to call you is there a good time to call you I'm sorry he is on another call right now I'm sorry he is on another call right now ماف کرنا ہے وہ ابھی دوسری call پر مصروف ہے جب آپ کسی شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں علی سے for example آپ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن علی کسی اور call پر مصروف ہے تو آپ کو یہ بتا جائے گا I'm sorry he is on another call right now ٹھیک ہے I'm sorry he is not available at the moment یہ والا جملہ بھی آپ use کر سکتے ہیں کہ ماف کرنا وہ ابھی میسر نہیں ہے I'm sorry he is not available at the moment he is not answering my call وہ میری call کا جواب نہیں دے رہا he is not answering my call please don't call on this number again اس number پر دوبارہ call مت کرنا please don't call on this number again please hold for just a minute I have another call اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اسی دوران کسی اور کی call آ جاتی گیا تو آپ اسے کہتے ہیں تھوڑا دیر انتظار کریں میں ایک اور call کو attend کر لوں please hold for just a minute یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں just a moment please hold for just a moment I have another call کیا اس کے لئے کوئی پیغام ہے could you take the message for him could you take the message کیا آپ اس کے لئے کوئی پیغام لے سکتے ہیں میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں could you take the message for him please اسے کہنا ہے مجھے واپس call کریں please ask him to call me back please ask him to call me back I look forward to your call میں آپ کی call کا انتظار کر رہا ہوں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I am looking forward to your call I am looking forward to your call آپ سے بات کر کے اچھا لگا it was nice talking to you it was nice talking to you last میں آپ نے کہنا ہے take care let's be in touch خیال رکھنا ہم رابطے میں رہتے ہیں take care let's be in touch alright friends تو یہ کچھ انگلیش کی فکرات ہے جنہیں آپ use کر سکتے ہیں فون پر کسی کے ساتھ بھی انگلیش میں بات چیت کرنے کے لئے دوستو یہ فکرات آپ نے لازمی سیکھنی ہے اگر آپ کسی foreign country میں رہتے ہیں تو وہاں پر definitely آپ کو call پر بات کرنا پڑتی ہے اور وہ بھی انگلیش میں تو یہ فکرات آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے یا اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو باہر کسی کے ساتھ بات کرنا پڑ سکتی ہے یا یہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ کو call پر فون پر انگلیش میں بات کرنا پڑ سکتی ہے ان فکرات کو اچھے سے سیکھیں I hope کہ آپ کے انگلیش کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی دوستو آپ سے ملاقات ہوتی ہے next کسی اور lecture کے ساتھ till then اللہ حافظ